موسیقی بندے ہیں ہم اس کے ہم پہ کس کا زور امیدوں کے سورج نکلے چاروں اور ارادے ہیں فولادی حمدی ہر قدم اپنے ہاتھوں قسمت لکھنے آج چلے ہیں ہم دوستو ہندوستان کی تاریخ میں بہت سی کمیاب فلمیں بنی ہیں انہی میں سے ایک فلم جس کو بننے میں تقریباً چودہ سال کا عرصہ لگ گیا تھا یہ اس وقت کی ہندوستان کی سب سے مہنگی فلم تھی اس فلم کو بنایا تھا ایک مسلمان ٹریکٹر کریم الدین آصف یعنی کے آصف نے اس فلم کے لیے ان کا جنون اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس فلم کے بننے کے دوران دس سال تک اسی سٹوڈیو میں چٹائی ورس ہوتے رہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسی فلم اور کے آصف کے زندگی کے بارے میں کچھ ایسی دلچسپ باتیں بتائیں گے کہ آصف نے سال انیس سو پنتالیس میں مغلعظم بنانے کا فیصلہ کیا جس کے لیے وہ اس وقت پروڈیسر شراز علی حاکم کے پاس گئے جو قائد عظم محمد علی جناہ کے رشتدار بھی تھے فلم میں پہلے سین کیا گیا تھا چندر بابو ڈکے سبرو اور نرگس دت کو لیکن اس فلم کی شوٹنگ کے ایک سال کے بعد ہی سال انیس سو سنتالیس میں پاکستان اور ہندوستان کی پارٹیشن کے وقت شراز علی حاکم پاکستان چڑے گئے اور یہ فلم مجبوراً بند کرنا پڑ گئی لیکن اس کے بعد کہ آصف نے دوبارہ ہار نہ مانی اور دوبارہ سے اس فلم کو سال انیس سو باون میں پانچ سال کے بعد اس فلم کو دوبارہ نئے سرے سے اور نئے کاس کے ساتھ بنانے کا فیصلہ گیا اس وقت اس فلم میں کاس کیا گیا مدوبالہ، دلیب کمار اور پرتوی راج کپور کو نہیں جس پر آپ حکومت کریں اس فلم میں اکبر بادشاہ کے لیے یعنی پرتوی راج کپور کے لیے ساٹھ ہزار کے کپڑے اور پچیس ہزار کے جوتے مگوائے گئے جو آج کے زمانے میں لاکھوں کے برابر ہیں یہ ہندوستان کی تریخ کی پہلی ایسی فلم تھی جس میں چار سو ہاتھی، تین سو اونٹ اور آٹھ ہزار انڈین آرمی کے جوانوں نے بھی لگتار تین ماہ تک کام کیا تھا اس فلم کے لیے ٹوٹل ایک سو پانچ گانے لکھے گئے کے آصف یہ چاہتے تھے کہ وہ اس فلم کے گانوں کے لیے اس وقت کے مشہور میوزک ڈریکٹر نوشاد کو ذمہ داری سوپے ہیں لیکن نوشاد نے اس فلم کے گانے کمپوز کرنے سے معذرت کر لی، تب کہ آصف نے نوٹوں سے بڑا ہوا بریف کیس نوشاد کے سامنے رہ دیا جس پر نوشاد کافی زیادہ بھڑک گئے اور بہت نراز ہو گئے اور انہوں نے نوٹوں سے بڑا ہوا بریف کیس اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا لیکن اس کے باوجود کہ آصف نے نوشاد سے معافی مانگی اور ان کو کسی بھی طرح اس فلم کے لیے راضی کر لیا اس فلم میں کہ آصف ایک گانا بڑے استاد غلام علی صاحب سے بھی گوانا چاہتے تھے لیکن کیونکہ استاد غلام علی صاحب فلموں میں گانا نہیں گانا چاہتے تھے تو انہوں نے اس فلم میں گانا گانے کے لیے پچیس ہزار روپے مانگ لیے ان کو یقین تھا کہ کہ آصف خود ہی اٹھ کر چلے جائیں گے دوستو یہ وہ دور تھا جب بڑے سے بڑا سنگر بھی یعنی لطا ونگشکر اور محمد رفی بھی ایک گانے کے لیے تین سو سے پان سو روپے لیتے تھے کہ آصف نے فوراں اپنے بیگ سے دس ہزار روپے نکالے اور بطور ایڈوانس استاد غلام علی صاحب کو دے دیئے اس فلم کو کمپلیٹ ہونے میں اتنا زیادہ عرصہ لگ گیا تھا جب یہ فلم کمپلیٹ ہوئی تو اس فلم کا بجٹ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تک جا پہنچا تھا جبکہ اس وقت میں اچھی سی اچھی فلم بھی آٹھ یا دس لاکھ میں بن جاتی تھی اس فلم کو بننے میں کیونکہ اتنا زیادہ عرصہ لگا اس دوران سب کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدل گیا یعنی کہ دلیب کمار اور مدوبالہ کا بریک اپ ہو گیا وہ صرف فلم کے ڈائلاک کے وقت ہی ایک دوسرے سے بات کرتے تھے اس کے علاوہ وہ ایک دوسرے سے دور ہی رہتے تھے اسی دوران کے آصف نے دلیب کمار کی بہن سے شادی بھی کر لی جس کے کچھ ہی عرصے بعد ان کا آپس میں جگڑا ہونا شروع ہو گیا تھا فلم کے شوٹنگ کے دوران ہی دلیب کمار کے آصف کے گھر گے ان سے اس بارے میں بات کرنے کے لیے جس پر کہ آصف وہ غصے میں آگئے اور انہوں نے دلیب کمار سے کہا کہ وہ اپنا سٹارڈم باہر جا کر دکھائیں یہاں پر نہیں اسی وجہ سے دلیب کمار اس فلم کے ریلیز کے وقت اس کے پریمیر پر بھی نہیں آئے تھے انہوں نے یہ فلم ریلیز ہونے کے دس سال بعد دیکھی تھی اس فلم کے ایک گانے کے لیے سیٹ پر دو سو ٹرکو کی ہیٹ لائٹ سے روشنی کی گئی تھی اس گانے کو کلر میں شوٹ کیا گیا تھا جو کہ کہ آصف کو بہت ہی پسند آیا وہ چاہتے تھے کہ پوری فلم دوبارہ سے نئے سرے سے کلر میں شوٹ کی جائے کیونکہ فلم کا بجٹ اتنا زیادہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پروڈیوسر نے اس سے صاف انکار کر دیا اور اس لیے فلم کو آدھا بلیک ان وائٹ اور آدھا کلر ہی ریلیز کیا گیا انیس سو ساٹھ میں دوستو جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو وہ ہوا جو ہندوستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا عورت بچے پوڑے مغلے آزم دیکھنے کی آرزو میں گھنٹوں پہلے دو دو میل لمبی کتاروں میں کھڑے ہو گئے کئی منچلوں نے تو دنوں پہلے اپنی کتاروں میں بستر بھی بچھا دی فلم انڈسٹری کی تاریخ میں کسی تصویر کے لیے ایسا حجوم نہ پہلے کبھی آپ کو نے دیکھا اور نہ شاید آئندہ دیکھا اس فلم کی ریلیز کے بعد لوگ کہیں کہیں دنوں تک بڑی بڑی کتارے بنا کر لینوں میں کھڑے رہے تھے ٹکٹ خریدنے کے لیے اسی دوران ان کے گھر والے ان کے لیے کھانا اور پانی وغیرہ لے کر آتے تھے اس فلم کے لیے دو کاؤنٹر بنائے گئے تھے ایک میں صرف ہندوستان سے لوگ ہی ٹکٹ خرید سکتے تھے اور دوسرے کاؤنٹر پر ہندوستان سے باہر سے آنے والے لوگ ٹکٹ خرید سکتے تھے جس میں سے پاکستان سے آنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی یہ ہندوستان کی پہلی ایسی فلم تھی جس نے اس وقت سن 1960 میں ریلیز کے وقت 10 کروڑ روپے کا بزنس کیا تھا جو آج کے دور میں 3000 کروڑ سے بھی زیادہ ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے اس چینل ریل دنیا کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی اور مزید ویڈیوز سب سے پہلے ملتی رہیں شکریہ